بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں خوشیاں باندھتے رہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شلوار زیپ لگانے کا طریقہ جو بعض وقت ہم مردانہ سورپے بھی زیادہ تر چلتی ہے اور بعض لیڈیز بھی اس کو پہننا پسند کرتے ہیں اس کے لئے جو ہے ہم نے سیم کلر کی شلوار کے ساتھ میں چھوٹیز زیپ لے لی ہے اور کپڑا بھی ہے کچھ میں نے تیاری آف کیمرہ کر لی تھی تاکہ ویڈیو ہماری کم سے کم ٹائم میں بن پائے تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے ہم نے جو شلوار کا آسن ہوتا ہے اس کے جو ہے زیادہ تر رائٹ سائیڈ ہینڈ والی سائیڈ پہ جو یہ زیپ لگائی جاتی ہے اور آسن والی سلائی یعنی کہ یہ جو آسن والی سلائی ہے اس سے جو ہے ہم نے چار انچ کا فاصلہ رکھنا ہوتا ہے تو یہ چار انچ کے فاصلے پہ ہم یہاں نشان لگا لیتے ہیں اور اس کا جو ہے میں نے یہ کپڑا یہ دیکھیں یہ نشان لگا لیا تھا جو کہ یعنی کہ یہ جو ہم نیفہ بناتے ہیں اس سے جو ہے دو انچ نیچے کی طرف ہے یہ نشان دیکھیں یہ دو انچ نیچے کی طرف رکھنا ہے ہم نے بعد ہم نے اپنی پاکٹ کی کھلائی دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنی کھلی ہم نے رکھنی ہے تو آپ نے جس حساب سے یعنی ساڑھے چھے یا سات انچ جس حساب سے بھی یعنی پاکٹ بنانی ہو وہاں تک ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے تو یہ تو ہماری شلوار کی تیاری تھی اور اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے سادہ پیس پیس بھی لے لیا ہے میں نے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے تقریباً چودہ انچ اور چوڑائی اس کی چوڑائی اس کی نو انچ ہے تو اس کی جو ہے میں نے یہ اس طرح سے سائیڈوں سے ایک ایک انچ کا یہ دیکھیں کپڑا میں نے فولڈ کر دیا تھا دونوں طرف سے اس سائیڈ سے بھی ایک انچ کا اور اس سائیڈ سے بھی ایک انچ کا اور اس کے بعد میں نے جس طرح شلوار کے نشان لگایا تھے دو انچ نیچے کی طرف تو یہ بھی میں نے دو انچ نیچے کی طرف پہلے میں نے دھائی انچ کا لگایا تھا لیکن یہ کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے تو یہ تقریباً دو انچ ہمارے پاس تیار آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ایک بریق سلائی بھی لگا لی تھی یہ ہم نے کپڑا لیا ہوا ہے جو دو انچ کا ہم نے نشان بنایا ہوا ہے اس کو جو ہے ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہ کنارے فولڈ کیا ہوا ہے یہ ہم نے جو نشان لگایا ہوا ہے اس نشان کے اوپر یہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ سینٹر ان دونوں کا ایک جیسا ہی ہو اور جو زیادہ کپڑا ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا جو دو انچ کم کپڑا ہوگا وہ نیچے کی طرف جائے گا ہم نے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اس کپڑے کو ہم نے کھول لینا ہے تو اس کے اوپر سلائی نہیں لگانی تو ادھر سے ہم آدھے پیر کی سلائی ادھر سے لے کے آئیں گے اور آدھے پیر کی ادھر سے یعنی ٹوٹل یہ ایک پیر یا آدھے انچ کی سلائی ہونے چاہیے اس سے زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے اگر کم ہوگی تو یہاں سے کپڑا نکل جاتا ہے تو اس طرف سے بھی ہم ایسے سلائی لگا لیں گے اور اس طرف سے بھی یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے پورے نشان اس کپڑے کو بھی در سے ہم نے کھول لینا ہے یہاں سے یہ آئرن کا نشان بنا ہوا یہاں سے ہم نے سلائی گھما لینا ہے اور اس کو یہاں سے یوں بند کر لیں گے دونوں طرف سے یہ سلائی لگا کے اس کپڑے کو یہاں پر فکس کر دیا ہے یہاں سے اس کپڑے کو ایک جیسا کر کے پکڑ لینا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک چھوٹا سا جو سنٹر اس کا بنا ہوا یہاں پر ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کپڑا ایسے کھول لینا ہے اس کو علیدہ سے کر کے ہم اس طرح سے جو ہے یہاں سے کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے اور جو نوک والی سائیڈ ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی ترچھی کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہاں پر بل نہ آئے کر لینے کے بعد ہم نے اس کپڑے کو نیچے کی طرف کر لینا ہے اور یہاں پر جو یہ والا کپڑا ہوگا اس کو اس سائیڈ پر کرنا ہے اور جو یہ سلائی ہے اس کو اس کے نیچے دینا ہے اور یہاں پر ہم نے چاروں طرف کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پر مضبوط ہو جائے کپڑے کو نیچے کی طرف کر لینا ہے اور اچھی طرح سے ہم اس کو پہلے آئرن کر لیں گے اچھی طرح سے آئرن کر دیا ہے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پہ سٹ ہو جائے اور اس کپڑے کو پیچھے کر دیا ہے اور جو چھوٹا کپڑا تھا وہ نیچے کی طرف آ گیا اب ہم نے اس کو جو ہے اس طرح مشین میں دینا ہے اور یہ زپ لینی ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اس میں فکس کرنا ہے پیس کے اندر ہم نے رکھ لیا تقریباً جو ہے تھوڑی سی ہم نے اندر کی طرف نکال دیا کیونکہ یہ کافی بڑی زپ ہے چھوٹی نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے کہ یہ جو کپڑے کا کنارہ ہے یہ زپ کی جو یہ والی کناری ہے اس کے ساتھ ساتھ آئے اس کی طرح سے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے ہم پر جو ہے ایک پیر کے فاصلے پر سلائی لگا لیے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو زپ ہے اس کا کنڈا ہے ہم نے اس کو پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور یہاں سے دونوں کو جو ہے ہم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور کپڑے کو ایک جیسا کرتے ہوئے ہم نے اس کی جو ہے سلائی کو یہاں سے دوسری طرف گھما لینا ہے اور ادھر سے بھی ہم ایک ہی پیر کی سلائی جس طرح یہ ایک پیر کے فاصلے پر لگائی ہے اسی طرح جو ہے ہم نے اس کا کنارہ زپ کے ساتھ کرنا ہے اور ایک پیر کے فاصلے پر ہم سلائی لگا لیں گے زپ لگا لیا اس کو اس کے اندر بھار لیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی یہ جو ادھر سے یہ فالتو زپ پچی ہوئی ہے اس کو کاٹ لینا ہے دونوں طرف سے اور اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا اور اس کا لیول ایک جیسا کر لینا ہے اور اس کو جو ڈریکٹ ہم زپ کے اوپر اسی طرح سلائی کے ساتھ فولڈ نہیں کریں گے ایک انچ اوپر کی طرف اس کپڑے کو ہم نے بڑھانا ہے میں یہاں پر ایک انچ کپڑا بڑھا رہی ہوں اور نیچے کو جو زپ کی لمبائی ہے میں نو انچ رکھ رہی ہوں اور نو انچ پر میں نے اس طرح سے یہ کپڑا فولڈ کر لینا ہے میں نے کپڑا فولڈ کر لیا اور جو سائیڈوں سے ہم نے کپڑا فولڈ کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے ہم نے ایک مرتبہ اس طرح سے یہ دیکھیں صفائی دے دینی ہے اور ادھر سے بھی اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو زیپ ہے یہ اس کے ساتھ سلائی میں ایجسٹ ہو جائے تو اس طرح سے جو ہے دونوں طرف سے ہم نے یہ باکس بنا کے چورس ہم اس کو سلائی لگا لیں گے جو ہے ہم نے بہت آسانی سے اور بہت نیٹنس کے ساتھ جو ہے یہ پاکٹ بنا لی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے تو آپ کو بھی اگر بنانی پڑے تو آپ بھی ستری کو فولو کرتے ہو لگیں بہت آسانی سے اور بہت صفائی کے ساتھ آپ بھی اس طرح سے جو ہے یہ پاکٹ بنا سکتے ہیں